اسلام علیکم سامین سولہ شابان المعظمہ نو مارچ ہے خبر کا عنوان ہے خلیل خان کی بیوی اور دو بیٹیوں نے زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے بتا دائیں ہماری پوئی رپورٹ پولیس رپورٹ پر اور اطلاعات پر مبنی ہے اتر پردیش کے علیگڑ میں تھانا کوتوالی نگر کے اسلام نگر علاقے میں ایک مکان کے اندر ماں اور دو بیٹوں کی لاشیں پڑی ہوئی ملی ہیں خاندان کے مکھین شوہر کی موت پہلی ہو چکی تھی ماں اور دونوں بیٹیوں کا غریبی کی وجہ سے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا اس مشکل اور تنگی کی وجہ سے تینوں نے زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے پولیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلام نگر میں سولہ فٹ روڈ لیوہ سی پچپن سالہ نگینا زوجہ خلیل خان اور اٹھ کی دو بیٹیاں بانو اور پاکی ایک کی رائے کے مکان میں رہا کرتی تھی تھانا انچارج ہے کوتوالی نے بتایا کہ نگینا نشے کی عادی تھی ایسا پولیس نے بتایا ہے جس سے اس کی طبیعت خراب رہتی تھی اور زیادتر خراب رہنے کی وجہ سے نگینا نے پریشان ہو کر خود بھی زہر کھا لیا اور اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی زہر کھلا دیا ایسا پی نیتھانی نے صحافیوں کو بتا کہ بودھ کے دن دیر رات علیگر کے اسلام نگر کے اسلام نگر کے ایک مکان میں ایک ہاندان کے تین لوگوں کی خودکشی کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس موقع پر پہنچی ہے وہاں پر نگینا نام کی خاتون اور اس کی دو بیٹیوں کے ذریعے خودکشی کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا پولیس مام لے کی مدی جانچ کرنے آیا ہے